ایلو ایفیون اسے ہرپیت سنگھ ایک بار پھر سے آپ سبھی کال سواگت ہیں آج ہم بات کریں گے ایلون مسک کی ایک سٹیٹمنٹ کی بارے میں جو کی ریسنٹلی ایلون مسک نے کہا تھا کہ انڈیا کو یو این ایسی میں پومنیٹ سیٹ ملنی چاہیے یعنی کی ہمارا ایک سپیشل درجہ ضرور ہونا چاہیے آج کے وقت میں اور دیکھو ویدانت پٹیل نے بھی اس چیز کو مانا ہے آخر کون ہے ویدانت پٹیل اس کے بارے میں کمپلیٹ بتاؤں گا اس سے پہلے چھوٹ سی ریکویسٹ ہے پلیز ہمیں سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں وہی پر کئی نیوز آؤٹلیٹس جیسے کہ منٹ ہو گیا انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انڈیا کو پرمنیٹ یو این ایسی سیٹ ملنی چاہیے ابھی کے لیے ری فارمز بہت ہی ضروری ہیں اور میں جتنی بہار بھی لیکچر لے چکا ہوں میں نے پہلی بھی بتایا تھا کہ جائے شنکر جی نے بھی اس چیز کے بارے میں بولا تھا کہ right now it is the right time to change to bring a change in UNSC یعنی کی ری فارمز بہت ضروری ہیں مایکل آئزنبرگ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا better yet is to dismantle the UN یعنی کی UN کو ابھی کے لیے dismantle کر کے ایک نئی organization کے تحت نئے support کے ساتھ لے کر آنا چاہیے few inclusions کرنی چاہیے permanent اور non-permanent seat میں وہی پر مایکل آئزنبرگر ایک American Israeli businessman ہے انہوں نے اس چیز کے بارے میں بولا ہے اور دیکھو Elon Musk نے یہ چیز بولی تھی at some point there needs to be a revision of UN bodies اور دیکھو انڈیا کو شامل نہ کرنا یہ ایک absurd طریقہ ہے representation کے معاملے میں اگر بولیں کیونکہ انہوں نے tweet کافی مہینے پہلے کیا تھا ایک ڈیڑھ مہینے پہلے انہوں نے اس چیز کے بارے میں ذکر کیا تھا وہی پر ویدانت پٹیل کافی نیوز میں رہے ہیں US کے جو اس چیز کے بارے میں بولا کہ دیکھو پہلے بھی US کی گورنمنٹ کیٹیگرائز کرتی رہی ہے UNSE میں ری فارمز کو لے کر اور اس چیز کا ذکر US کے جو پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن انہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ UNSE میں ابھی ری فارمز کی ضرورت ہے اب شکتہ ہے بھل دیکھو اس کے بارے میں کمپلیٹ میں بتاؤں گا کہ کون کون سے دیش اس میں سہمت ہے اس سے پہلے یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرو کہ بائی نیکس یر بائی ٹونٹی ٹونٹی فائی افیشیلی UN نے اس یر کو درجہ دیا ہے انٹرنیشنل یر آف کورپریٹیوز سو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کیونکہ UN اگر ری فارمز لے کر آئے گا تب ہی آنے والے سمیے میں ویریس جو نیشنز ہیں جو اُبر کر آئے ہیں جیسے کی انڈیا ہو گیا یا ویریس ایفریکن نیشنز ہیں ان کو بھی سہمتی یا پھر ان کی بھی ریپرزینٹیشن بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے اس سے پہلے آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جاننا ہوگا کی کیا UN یونائٹی نیشنز سے پہلے کوئی لیگ تھی کوئی ایسا ایسی آگنیزیشن تھی جو کام کر رہی تھی دیکھو لیگ آف نیشنز اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کے بعد ہی اس چیز کو لے کر آیا گیا تھا کہ نیکسٹ ورڈ وار نہ ہو سکے سمہاو وہ چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لیگ آف نیشنز کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے اور یون کو بائی دا اینڈ آف سیکنڈ ورڈ وار جو کھی 1939 سے 1945 تک چلی اس کے بعد یون کو لے کر آیا جاتا ہے جس کے کی پانچ پرمنٹ میمبر ہوتے ہیں جس میں یو ایس چائنا فرانس رشیا اور یوکے کا اہم رول ہوتا ہے اور اس کی جو ستھاپنا ہے فارمیشن 24 اکتوبر 1945 میں کی جاتی ہے اور اس کا جو ہیڈ کارٹر ہے وہ نیو یورک سٹی میں ہے ابھی کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے جو دس نون پرمنٹ میمبر بھی ہیں جن کی جو سیٹ ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ہر دو سال میں وہیں پر ایک چیز اور نوٹ ڈان کرو کی لیگ آف نیشن سے پہلے کیا کوئی ایسا ٹریٹی یا پھر ایسی کوئی چیز تھی جو ہم سائن کی تھی ہم نے دیکھو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کروس ایک کنونشن 1899 اور 1907 کی اس کے تحت ہم پہلے کام کرتے تھے بات بات میں جب ورڈ وار کا یدھ ہوتا ہے تب پھر لیگ آف نیشن کو لے کر آیا جاتا ہے 1920 میں پھر ورڈ وار ہوتی ہے اور اس کے تحت لیگ آف نیشن کو ری فارم کر کے یونیٹی نیشن کو لے کر آیا جاتا ہے 1945 میں رچیرا کمبور کا بھی سٹانس کچھ ایسا ہی رہا ہے انہوں نے اوپن لی یہ چیز بولی ہے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں کی رائٹ ناؤ ایٹس ای ٹائم ٹو برنگ سم سوٹ آف ری فارم تاکہ انڈیا اور ایفریکہ جیسی کنٹری بھی اپنے آپ کو آگے لے کر آ جا سکیں رائٹ ابھی کے لیے ایشیا پیسیفک یا پھر میں بول دوں ایفریکہ لیٹن امریکہ یہ واسٹ مجورٹی ہے یا پھر ان کو کئی بار گلوبل ساؤت کے تحت بھی ریپرزنٹ کیا جاتا ہے جس کی ریپرزنٹیشن یونیٹی نیشنز پہ اتنی نہیں ہے رائٹ ناؤ 2015 کا فریم بک ڈیکلیریشن کے دوران بھی اس چیز کے بارے میں بولا گیا تھا اور ہمارے جو ایکسٹرنل افیر منسٹر ہیں اس جائر شنکر جی انہوں نے کافی بار اس چیز کو بولا ہے کہ ہم کافی دیر سے اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں اس چیز کے ساتھ ری فارمز کو لے کر آنے چاہتے ہیں اور انڈیا کنٹینوسلی اس چیز پر کام کر رہا ہے اور انڈیا کی جو امیج ہے وہ ابھی ورلڈ سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے رائٹ ناؤ پرمننٹ فائیب میمبرز کا یو این ایس سی ری فارمز کو لے کر سٹانس کیا ہے وہ سن لو یوکے اور فرانس انہوں نے سپیشلی جی فور کی پوزیشن کو لے کر سپورٹ کیا ہے جی فور کنٹریز کون کون سی ہیں بگ جے جس میں آتی ہیں برازیل انڈیا ٹھیک ہے جپان ہو گیا جرمنی ہو گیا ان کی فورمیشن دو ہزار پانچ میں کی گئی تھی ان کا جو سپورٹ ہے ہر ایک دیش کو ہے یعنی کہ یہ چار دیش ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پرمننٹ سیٹ ان کو ملنی چاہیے یو این ایس سی میں اور کنٹینیوسلی یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں وہیں پر ویریس ادر کنٹریز جو ہیں جیسے کی گلوبل ساؤت کی اگر وائس کی بات کروں جس میں لیٹن امریکہ کیریبین ایشیا اوشیانہ ایکسکلوڈ کر دو آسٹریلیا کو نیوزیلینڈ کو اسرائیل کو جپان کو ساؤت کوریا کو سب ہی کنٹریز جو ہیں گلوبل ساؤت کا حصہ اور گلوبل ساؤت کی ریپریزنٹیشن کہیں نہ کہیں ایشیوز کھڑے کرتی ہے کہ سمبھفتہ یہ چیز نہیں ہو پائی آج تک کہ گلوبل ساؤت کو آگے لے کر آیا جا سکے رشیہ رشیان کے امبیسڈر جو ڈینیس ایلی پوو ہیں انہوں نے بھی ریسنٹ بولا تھا جو انوائر رائٹ ناؤ انڈیا میں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک سٹرونگ کیس کے تحت ہم انڈیا کو چاہتے ہیں کہ انڈیا کو انکلوڈ کیا جاسکے دیکھو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں چائنا کا سپورٹ جپان کو نہیں ہے پلال کے لیے چائنا چاہتا ہے کہ ریپریزنٹیشن ہو ڈیویلپنگ کنٹریز کو آگے لے کر آئیں بٹ فرملی اپوز کرتا ہے جپان کی میمبرشپ کو وہیں پر جپان کو سپورٹ ملا ہے یو ایس کے دوارہ اور دیکھو یو ایس بھی چاہتا ہے کہ انڈیا جپان ان کو بھی آگے لے کر آیا جا سکے دیکھو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے دماغ بھی question بھی ہوگا کی کیوں انڈیا deserve کرتا ہے دیکھو پہلی بات ورلڈ کی جی ڈی پی رینکنگ ٹونٹی 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 فور کے لسٹ کے حساب انڈیا فیفت لارج اکانومی ہے وہیں پر یوکے کا نمبر سکھت ہے اور فرانس کا نمبر سیون ہے then why don't انڈیا انڈیا کو کیوں نہ لائے جا سکی اس آف 2023 بنگلہ دیش کونٹریبیوٹ کرتا ہے maximum جو یو این کی پیس کیپنگ فورس ہے پیس 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 مور دن 6 تاوز پلس جو ہمارے پرسنل سیم وہ یو این کی پیس کیپنگ کا حصہ ہے اور ہماری جو آبادی ہے وہ ورلڈ کی بوسٹ پپولس ہے 143 کروڑ بھارتی جو ہیں وہ اس چیز کا حصہ ہے ہماری ریپرزنٹیشن ہونی ہی چاہیے ابھی کے لیے دیکھو انڈیا کو نون پرمننٹ سیٹ ملی ہے کافی بار ملی ہے آٹ بار انڈیا نون پرمننٹ سیٹ جیت چکا ہے اور دیکھو جپان سب سے زیادہ جیتا ہے اس کے بعد برزیل پھر ارجنٹینا پھر انڈیا جپان نے اپروکسیمیٹلی گیارہ بار سرگ کیا ہے اس نون پرمننٹ میمبر تو یونیٹی نیشن دیکھو ریزن کی جی فور کے تحت یہ جو کنٹری ہیں جیسے جرمنی ہو گیا جپان ہو گیا انڈیا ہو گیا برزیل ہو گیا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں تاکہ آنے والے سمئے میں ان کو ریپرزینٹیشن پرابر طریقے سے دی جاسکے اور رائیٹ ناؤ رائیٹ ٹائم تُو کہیں نہ کہیں یو این نیسی میں ابھی ری فارمز کی ضرورت ہے کیونکہ یونائٹی نیشن دھنگ سے کام نہیں کر پا رہا یہ تھا آج کا آرٹیکل آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا کسی پرکار کی بھول ہوگی ہو تو میں مجھا مجھا چاہوں گا پلیز سبسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر میری یو سکسسفل ڈی چاہن